میرے محترم دوستو وقت کی تنگی کے پیش نظر تفصیلی گفتگوہ تو نہیں ہو سکتی اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جس طریقے سے اپنے بیان میں ہمیں قرآن کریم کے رموز سے آشنا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے ایک کافی اور شافی بیان ہے اور اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اجتماعات جس میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور علماء کے علاوہ بھی ایک دیندار طبقہ دین سے محبت کرنے والا طبقہ اس میں موجود ہوتا ہے تو جی ضرور چاہتا ہے کہ اس اجتماع سے کچھ تفصیلی گفتگوہ کی جا سکے لیکن چونکہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اثر کی نماز بھی نہیں پڑی اور مغرب بھی قریب آنے والی ہے اس لیے نماز بہت اہم ہے اور ہماری تقریر اور اس کو طول دینا نماز کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے اور آپ کی ذمہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری اور مسئولیت ہمیں دی گئی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم آج ان حالات میں اپنے ان ذمہ داریوں کو سمجھے قرآن کی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کے یہ مدارس تحفظ کی اور ان کے خدمت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں دنیا کی لئے آج یہ قابل قبول نہیں ہے مغربی دنیا ہمارے علوم کا بھی خاتمہ کرنا چاہتی ہے ہماری تحزیب اور تمدن کا بھی خاتمہ کرنا چاہتی ہے دین انسان کے اندر کی غزہ ہے انسان کے اندر کی قوت ہے اور تحزیب انسان کے ظاہر کا لباس ہے اس کے عادات و اتوار ہیں اور اس کے اقدار ہیں ہمیں وہ اندر سے بھی کھوکلا کرنا چاہتے ہیں اور تو بھی ان کا مقصد یہ کہ مدرسہ ختم کر دیا جائے مدرسے کو کمزور کر دیا جائے لیکن یاد رکھیں یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ تو نقلی فرنگی ہیں ہم نے تو اصل فرنگی کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس کے مقابلے کیے ہیں جام شہادت نوش کی ہے قربانی عادی ہیں تو یہ ہمارے والے یہ کس باغ کی گاجر بولی ہیں کہ وہ ہمارے دین کو ختم کر سکیں گے ہمارے مدارس کو ختم کر سکیں گے قرآن حدیث کی اس سلسلے کو ختم کر سکیں گے انشاءاللہ اس محاصر ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکن رب اے پیغمبر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی اسے لوگوں تک پہنچاؤ اللہ کی وحی کو اللہ کی تعلیمات کو اللہ کی ہدایات کو انسانیت تک اسی طرح پہنچانا جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ہے مانا یہ کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے جس میں ہمیں زبرزیر کی تبدیلی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کے معانی اور اس کے تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیئے وہ کافی ہیں جہاں کہیں پر اشتہات کی گنجائش ہے عقل کی گنجائش ہے اس پر ہمارے پورے صلف صالحین اور ائمہ مشتہدین نے مکمل طور پر ہمارے سامنے دین کو رکھا ہے تو یا ایوہ الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک یہ تو ایک ذمہ داری ہوئی کہ ہم نے دین کو انسانیت تک پہنچانا ہے لیکن اس ذمہ داری کی اہمیت اللہ نے جتلائی تفعل فما بلغت رسالتہ اور اگر آپ نے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی دکھائی تو پھر مقصد رسالت فوت ہو جائے گا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا کہ یہ کوئی معمولی کام میرے حوالے نہیں کیا گیا جتنا میرا منصب عظیم ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری عظیم ہے منصب کے مطابق تقاضہ یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں لیکن اس میں رکاوٹیں آتی ہیں میں کوشش تو کرتا ہوں وقت کے بادشاہوں کا بھی مقابلہ کرلوں گا ائیمہ کفر کا بھی مقابلہ کرلوں گا لیکن وہ طاقتور ہیں میری زندگی محفوظ نہیں ہے اور جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو جائے تو پھر وہ ذمہ داری نبانے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ میں محنت تو کروں گا لیکن میری زندگی محفوظ نہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی کہ اللہ یعصمت من الناز اس کی فکر مت کریں حفاظت کرنے والا تیرہ اللہ اور ذمہ داری بھی آپ نے لے لی محنت بھی میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے قبول نہیں کیا جا رہا جب قبولیت نہیں ہوتی تو بھی انسان کے اندر ایک مایوسی آتی ہے اور یہ بھی اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانا اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالی نے واضح توفر فرما دیا کہ واللہ لا يہدر ان اللہ لا يہدر قوم الكافرین کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے نتیجہ تو وہ اگر کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اور کافر کو ہدایت آپ کیا کر سکتے ہیں انہکا لا تہدی من احبق ولیکن اللہ يہدی من يسا تو جدجہد اور محنت یہ ہمارے ذمہ ہے اور وہ بھی ہماری استطاعت کے دائرے کے اندر اندر کہ لا يکلف اللہ نفسا الا وساہا تو اللہ نے دمہ داری بھی ہمیں دے دی اور وہ بھی استطاعت کے اندر اندر اور اس کے لئے بھی فرمایا کہ نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نتائج میرے ہاتھ میں ہے ہمارے اکائبر نے ہمارے مدارس ہماری جمعیت اس نے انہی تعالیمات کی بنیاد پر اللہ کے دین کی سربلندی اعلیٰ کلمت اللہ اس کی تعلیم و ترویج اور اس کی تنفیذ کیلئے جو جدجہد سرکی ہے ہم اس لئے مایوس نہیں ہوں گے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ذمہ سے جدجہد اور محنت لہذا محنت اور جدجہد کا یہ سلسلہ آپ کا اور ہمارا قائم و جاری رہے گا نہ مدارس بند کیے جا سکتے ہیں نہ جمعیت علماء ختم کی جا سکتی ہے یہ دونوں ایک ہی ہمارے اکابر کے دو مضبوط سلسلے ہیں اور انشاءاللہ یہ آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے اللہ کی طرف ہماری نظر رہنی چاہیے اور اس عظیم و شان اجتماع پر میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور جامعہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہم سب کو آپ کو اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس مبارک علماء کی مجلس میں ہمیں شریف ہونے کی سعادت بخشی اثر کے نماز اگر کسی نے نہیں پڑی تو وہ بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے وآخر زعوانہ حضر الحمدللہ موصول ہو جائے گا